موسیقی نمشکار میں ہوں پرباد کمار اور آپ کا نیوز 11 بھارات میں شواغت ہے آپ کو آج ہم اپنے سہیوگے کے ساتھ ہائیوے سے لے کر شہر میں کیسی ہے سواث سرکتہ سفتہ کا چوتھا فیس وہ آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے آپ یہ نظارہ دیکھئے یہ ہائیوے کا نظارہ ہے رج سرکار کے دوارہ ہائیوے میں جتنے بھی ہوتل یا ڈھابے ہیں اسے کھولنے کی ازازت ہے چونکہ جو گانیاں باہر سے آتی ہیں چاہے وہ لوری ہو ٹرک ہو ٹیلر ہے ان ڈرائیوروں کو کھانے پینے کی کوئی چندت نہ ہو ساتھی ساتھ جو گیریج ہے گیریج کو بھی کھولنے کا آدیس ہے کہ گارے جو میں کیونکہ ہائیوے پہ گاڑیاں چلتی ہے تو گیریج میں اگر گاڑیاں خراب ہو تو وہ بنایا جا سکے تو ہائیوے کے جتنے ڈھابے یا پھر کہیں ہوتل ہے وہ جلہ پرساسن یا راج سرکار کے آدیس کے بعد کھولا گیا ہے لیکن آپ کو یہ اور دنوں کے بنسبت آج کا جو آوہ جائی ہے اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سواکھ سرکشہ سپتہ کا چوتھا فیس چل رہا ہے کہیں نہ کہیں گاڑیوں کی آواز آئی تھوڑی کم ضرور ہوئی ہے آئیے آپ کو ہم ڈھابے میں لیے چلتے ہیں کہ ڈھابے والی لوگ کی سواکھ سرکشہ سپتہ جو چل رہا ہے پورے جھارکھڑ میں جو ہائیوے کے جو ڈھابے ہیں وہ کھولے رکھنے کا جو آدیس نرگت کیا ہے اس سے کتنا ایفیکٹ پڑا ہے ڈھابے میں پہنچ رہے اور کیسا ان کا روزی روزگار چل رہا کیونکہ ایک اٹھابے سے کئی لوگوں کی روزگار چلتی ہے نسیت ہے سرکار نے جیون بھی جیوکا بھی چلنے کا یہ جو رکھا ہے اس میں پا جی آپ کا یہ ڈھابا کیا لوگ آتے ہیں یا ڈرگ و ڈرائیور ہو یا کس طریقے کا ریسپونس مل رہا ہے آپ کو ابھی آج کے دنوں میں اگر ہم پہلے اور آپ کی بات کریں نہیں ابھی تو کوئی بھی فیملی کسٹمر اتنا آ نہیں رہا بھی تھوڑا بہت کبھی کوئی پار ہوتا تو آ کے مطلب کی ہو جاتا باقی ٹرک و رکھولے لوگ جو جاتے ہیں وہ لوگ سمجھ لیجئے کہ ان کو کم دام میں ہم لوگ ابھی کھانا ہونا مطلب کھلوا رہے ہیں ٹرک و لے لوگ کی جاتا باقی فیملی رہے تو اتنے کوئی آ نہیں رہا ہے کیسے آپ کی سٹاپ کا خرچہ کیسے نکل رہا ہے خرچہ کیا نکلے گا ابھی جیسے تیسے ہم لوگ کو کھولا رکھ کے اس کو چلانا ہے کسی طریقہ سے تو جو دور سے سٹاپ آیا ہوں تو جا نہیں پا رہے سامنے والے سٹاپ تو چلے گئے ہیں باقی تھوڑے بہت سٹاپ ہیں وہ لوگ کا خرچہ چلانے کے لیے کبھی کبھی ٹرک ڈرائیور وغیرہ لوگ آتا ہے ہم لوگ کم دام میں وہ لوگ کو سپیشل پیکج کھانا دیتا ہے پچاس روپے میں سی روپے پلیٹ جیسے کھانا دیتے ہیں لوگ کو تو جسے لوگ بھی کام چل جاتا ہم لوگ کا بھی تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے تو دیکھئے یہ جو ڈھاوا ہے وہ کھول کے رکھے چونکہ جو گاڑیوں کی آواز آئی ہوتی ہے چاہے وہ ٹریک ڈرائیور ہو چاہے ان کے دکان کا جو سٹاپ ہے ان کا بھی روجی روٹی چلے تو ہائیوے کا آپ کو ہم لوگوں نے نظارہ دکھایا یہ جو ہائیوے آپ کو نظار آرہا یہ بہرہ گوڑا سے چل کر ڈیمنا تک جاتا اور ڈیمنا سے پھر شہر کے جمشت پور شہر کے اندر یہ ہائیوے انٹری کرتا ہے تو آپ کو ہم وہاں کا بھی نظارہ دکھائیں گے کہ آخر جو سورکسہ سفتہ چل رہا ہے چوتھا فیس چل رہا تو چیکنگ کیسے ہو رہی ہے کیا ای پاس کی چیکنگ ہو رہی ہے لوگ ای پاس لے کے نکل رہے ہیں اور کتنے سمجھدار سمجھداری دکھا رہے ہیں ابھی کے وقت میں تو چلی یہ آپ کو ہم لیے چلتے ہیں آگے کی اور آپ کو آگے کا نظارہ دکھائیں گے یہ آپ کو ہم لوگوں نے ہائیوے کا نظارہ دکھا رہا یہ ہائیوے کا ہی نظارہ آپ کو دکھا رہے ہے جو آپ میرے پیچھے آپ یہ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ جتنے بھی گیریج ہے یہ گیریج کھول کے رکھے گئے ہیں سرکار کا عادیس ہے کہ گیریج دھاوا یہ سارے کھلے رہیں گے تاکہ جو جو گاڑیوں کی آواز جائی ہوتی ہے گاڑی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ بند سکے اور ساتھ ساتھ ان کا روزگار بھی چلتے کہیں نہ کہیں را سرکار جو جیون اور جیوی کا کا جو یہ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سارتھک ہو رہا چکہ ہائیوے میں گاڑیاں چل رہی ہے اس کی روپ ٹوپ نہیں ہے تو آپ کو ہائیوے کا نظارہ دکھائیں اور آپ یہ دیکھیں یہ پورا جو گاڑیوں کا آواز جائی ہو رہا ہے اگل بگل جو گیریج ہے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کا روزگار جرور اس سے چل رہا ہوگا چونکہ پیڑ بھی چلنا چاہیے اور جو کورونا کا جو گائیڈ لائن ہے اسے بھی پالن کرتے ہوئے اس سے بچ بچنا بھی ہے اور اس سے اپنا جیون یاپن بھی کرنا تو یہ ہائیوے کا نظارہ آپ کو دکھایا اور ابھی آپ کو آگے لیے چلیں گے جہاں دیمنا چوک میں جو شہر شہر کو جوڑتا ہے جو ہائیوے سے آپ جب انٹر کریں گے تو شہر کے اندر انٹر کریں گے تو وہاں پہ کیسی چیکنگ ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے یہ دیمنا چوک ہے نیشنل ہائیوے کو جوڑتا یہ شہر کا انٹری پوائنٹ ہے پہلا انٹری پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ کار کو رو کر چیک کیا جا رہا ہے جو ان کے پاس پاس ہے یا پھر انٹر سٹیٹ آ رہا ہے ان کے پاس پاس ہے یا نہیں ہے ان کی پوچھتاش اس سے پھر پوائنٹ ہے یا ایک بھات رہا ہے کہ یہ سکتی بھرتی جاری ہے آپ دیکھئے یہاں پہ پھوٹußچا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پاس ہے یا نہیں ہے جو اگر بینے پاس کے ہے ان کو فائنٹ بھی کاٹا جا رہا ہے یہ گلاس اتار کر ان کا پاس دیکھا جا رہا ہے ان کے پاس ہے یعنی یہ پاس ہے یا نہیں ہے تو یہ سکتی بھرتی ہے چونکہ سکتی بھرتنا بھی ضرور یہ جیسے جس طریقے سے سرکار کے دوارہ یہ کہا گیا گیا کہا گیا تھا کہ چوتھا فیس بہتکڑائی ووالا ہوگا اور کڑائی والا ہے دیکھیں ان کے کار میں لگا ہوا ہے پاس ف پاس لگا ہوا ہے تو ان کو جانے دیا جائے گا نسیتیں جن کے پاس پاس نہیں ہے اور جو پرساسن کے لوگ ہیں یہاں پر چیک کر رہے ہیں ہم پرساسن کے لوگ سے ہی جو یہاں پر مجسٹرڈ ہے ان سے ہم تھوڑا گفتگو کر لیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کا چیکنگ کیا جا رہا ہے کیا پاس ہے اور نہیں ہے کن کے پاس کیا ہے کس طریقے کا چیکنگ کیا جارہا کیا دیکھا جارہا ہے یہ پاس ماسک اس کے بارے میں دیکھا جارہا ہے یہ پاس میں ڈیٹ اس کا نام آدھار سے ملایا جارہا ہے اس کے بعد اس کو جانے دیا ہے کن کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ہائن کڑ رہا ہے پانچ ساتھ اپنے مجسٹر ہے جو جو شہر سے انٹری کرتا ہے شہر کے اندر اگر آپ کو آنا ہے تو یہاں سب سے پہلا چیک پوائنٹ ہے جو جیسے راج سرکار نے کہا ہے جتنے بھی چیک پوائنٹ سے چاہے وہ ڈیسہ سے جھرکن کو جوڑتا ہو یا پھر بنگال کو جمسٹ پور کو جوڑتا ہو ان چیک پوٹ میں چیکنگ کی جارہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پراپر جن کے پاس پاس نہیں ہے ان کے ان کے اوپر فائن کاٹا جارہا ہے اور پانچ سو روپیا کا فائن ہے اور جن کے پاس پاس انہیں پاس دیا جارہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ بڑی کڑائی سے سکتی سے چیکنگ کی جارہی ہے آگے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جو سرکار کے دوارہ جو جو بھی جو پورونا ٹیسٹنگ یا ویکسینیشن کی کیا استیتی ہے وہ بھی آپ کو ہم آگے چل کے دکھائیں گے کیا ویکسین جو چل رہا ہے ٹھارہ پلس میں وہ کتنا کارگار سابور کتنے لوگ پہنچ رہے وہ بھی آپ کو آگے ہم سنٹر میں دکھائیں گے آپ کو ہم نو ہائیوے کا دریش دکھایا اس کے بعد چیک پوائنٹ کا دکھائیں اس کے ساتھ ساتھ راج سرکار کے دوارہ جو ویکسینیشن چل رہا ہے اس کی کیا استیتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں مانگو کا چھتر ہے یہ دیکھیں یہاں یہ ویکسینیشن سینٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے تعداد میں جو ایٹین پلس لوگ ہیں وہ ویکسین لینے پہنچے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہال ہے ہال میں بٹھایا گیا ہے اور باری باری سے جن کا کوپن ہاتھ میں ہے جن کے کوپن جن کو دیا جا رہا ہے وہ کوپن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ مکمنتری کا جھارکن کا لوگ ہے ویکٹری کا لوگو ہے کہیں نہ کہیں ہم ویکٹری جرور ہوں گے یہ مان کے چلیے کہ جس طریقے سے کورونا نے ہمیں مجبور کیا ہے اس بیماری نے ہم اس کو ہرائیں گے اور ہم جرور جیتیں گے یہ کارڈ راج سرکار کے دوارے کے دیا گیا اور یہاں پہ ویکسین دیا جا رہا ہے دیکھیں کس طریقے سماجی دوری پالن کرتے ہوئے باری باری سے لوگوں کو ویکسین دیا جا رہا ہے ویکسین لینے کے بعد میں بھگل میں بازو میں کمرہ ہے جہاں کمرے میں ویٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور وہ ویٹ کرنے کے بعد اس وہ اپنے گھر کو جا سکتے تو یہ پورے سنٹر کی دیکھ رہے کہ یہاں کے جو ویسے پدادی کاری ہیں وہ کر رہے ہیں ہم نونی سے جان لیتا ہے کہ سر کتنے لوگ کل اور آج میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ موٹی ویڈ ہوئے ہیں ویکسین لینے یہاں ہم لوگ دو دن پہلے سے سٹارٹ کیے ہیں پہلے پانسو لوگوں کا یہاں پر ہم لوگ نے سلوٹ دیا تھا بہت بڑھیا رسپونس آیا اور پورا پانسو لوگ آ گئے پھر ہم نے اس کو بڑھا کے ساڑھے ساتھ سو کیا کل ہم لوگ کا ساڑھے ساتھ سو ہوا تھا وہ بھی پورا ہو گیا آج ہم لوگ یہاں ایک ہزار کا سلوٹ دیا گیا ہے اور ابھی ایٹ پریزنٹ لگ بھگ چھے سو لوگ لے چکے ہوئے ہیں سامنے چھے بہتر نو بجے سرو کرتے ہیں ہم لوگ سامنے چھے بہتر ہوتا ہے ٹوٹل ریجسٹریشن آن لائن ہو رہا ہے واک ان نہیں ہے یہاں پر اور پوری سلوٹس بگڑ ہیں مطلب ہم یہ کہیں کہ لوگ جاگرک ہو گیا اور ویکسین لینا ہی ایک ماہ ترس کا بھی بکلت ہے بہت جگہ ہے رسٹکشنز ہے جو دیا ہوا ہے کہ کون سا دکان کھولے گا کون سا اسٹیبلشمنٹ کھولے گا نہیں کھولے گا اس کے علاوہ بھی چوڑی چھوپے جو ہیں جیسے کپڑے کا دکان کوئی کھول لیتے ہیں تو وہ جیسے سنگیان میں آتا ہے اور ہم لوگ جو مومنٹ کر رہے ہیں ہماری سیٹی مینجر مومنٹ کر رہے ہیں تو اس کو تدکال پرواؤ سے سیل کر دیا جاتا ہے فائن کٹا جا رہا ہے اور سیل تو ایمیڈیٹ کر دیا جا رہا ہے جو نہیں کھلنا ہے تو نہیں کھلنا ہے تو اس لیے اس پر یہ ہم لوگ کروائی کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کروائی کر رہے ہیں کچھ ویکسین لینے ہیں لوگ پہنچے ان سے بھی جان لیتے ہیں کتنا ایمپورٹینٹ ہے آج کے ڈیٹ میں ویکسین پورے دنیا میں مہترین لینے ہی مطلب سب کچھ ہے مطلب اس کا مہتر علاج ویکسین ہی ہے ویکسین ہی ہے مطلب سیفٹی کے لیے تو ویکسین بہت ضروری ہے آج کے سامنے میں ویکسین ہی کورونا سے بچائے گا نیوز 11 بھی اپیل کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین سینٹر پہنچے اور ویکسین لیے تو آپ کو ہم نے انہوں کے ویکسین سینٹر کا درست دکھایا آگے آپ کو ہمارے سہیوگی منوج مانگو کے بعد کی آگی کی کیا استیتی ہے وہ ہمارے سہیوگی منوج آپ کو دکھائیں گے کہ مانگو کے بعد سے جو ساکچی تک کیا استیتی ہے لوگ کتنے پالن کر رہے ہیں یہ سواس سورکتہ سبتہ کا چوتھا فیس کو ابھی آپ کو پرباد دکھا رہے تھے کی ہائیوی چھتر کے کیا استیتی لوگ ڈاؤن کو لے کر اور ابھی جمسیدپور کا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سہر سے کیا استیتی ہے لوگ ڈاؤن کے لے کر کتنا لوگ سجگ ہیں اور کتنا وہ نیربک ہو کر گھوم رہے ہیں یہ سب چیزوں پر ہم آپ کو گورت بکنے دکھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ کتنا لوگ جمواری پوروک اپنے آپ کو سجگ کیے ہیں کتنا پالن لوگ ڈاؤن کا کر کے چل رہے ہیں تو یہ پورا دریس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگے آپ آگے اور بھی دکھائیں گے کہ کتنا لوگ لوگ ڈاؤن کو لے کر پالن کر رہے ہیں سرکار کا گائیڈ لائن اور اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو لے کر کتنا گائیڈ لائن کا پالن کر رہے ہیں لوگ اور کرونا سے بچنے کے لئے کیا کچھ اپائے کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے ابھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جم سیدپور کا مانگو کا ایک چھوٹا سا بجار ہے جہاں آپ سبجی باجار لگا ہوا ہے جہاں پر لوگ سبجی کی کھرداری کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ لوگ اپنے چہرے پر ماس لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو اس چیز سے بچنے کا جرورت ہے کیونکہ کرونا ہر کوئی کو پرسان کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ کو یہ پرسان نہیں کرے گا آپ اپنے آپ کو سجگ رہیں جمواری جو آپ کو بنتی ہے اسے آپ پالن کریں ابھی آپ کے ہمارے صحیح یوگی پرباد نے آپ کو جو سہر کا مین پوائنٹ ہے وہاں کا دریش دکھائیں کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کتنا لوگ سجگ ہیں اور کتنا اس کا پالن کر رہے ہیں چیکنگ پوائنٹ ہے یہاں پر بھی جو بھی آنے جانے والی جو گاڑیاں ہیں اس کو چیکنگ کیا جا رہا ہے ان سے ای پاس مانگا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ سے وہ گھر سے نکلے ہیں یہ پورا دریش ہم آپ کو مانگو چوک کا دکھا رہے ہیں جہاں پر گاڑیوں کا آواز یہی تو ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کو رکا جا رہا ہے اور ان سے ای پاس مانگا جا رہا ہے اور اگر سرکار کا جو گائیڈلہ نے اس کو پالن نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جرمانہ اور کروائی بھی ہو رہا ہے کچھ راسن دکان ہے وہاں کا ہم آپ کو دریش دکھا رہے ہیں جہاں راسن دکان میں ایک دو لوگ ہیں جو راسن کے کھرداری کر رہے ہیں کچھ ایک دکان ہے وہاں پر تین چار لوگ کھڑے ہیں حالانکہ پانچ لوگ تک کھڑا رہا سکتے ہیں لیکن سوچل ڈیسٹینسنگ کا ان کو پالن کرنے کی ضرورت ہے اور جو بھی سرکار کا گائیڈلین ہے اس سے پالن کرنے کی ضرورت ہے کچھ سڑک پر لوگ بھی ہیں جو بائیک سے اپنے پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ سے خرداری کر رہے ہیں ایسے میں ضرورت ہے لوگوں کے یہی ہے کہ سرکار کا جو بھی گائیڈلین ہے اس سے پالن کر کے چلے ان یادہ آپ کے اوپر بھاری سے بھاری آفت بھی آ سکتی ہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم آگے اور بھی سہر کا دریش دکھائیں گے کہ کتنا سجگ لوگ ہوئے ہیں ہم نے آگے کا آپ کو دریش دکھایا ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جمسدپور کا ساکچی بجار کا دریش جہاں پر جاگروپتہ کتنا لوگوں میں آئی ہے کرونا کو لے کر وہ دریش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن جو دکانیں ہیں پورا سٹر آپ کو ہر دکان کا آپ کو بند ملے گا کیونکہ جو کرونا کو لے کر جس طرح سے پرسان لوگوں کر رہا ہے سرکار کا جو گائیڈ لائن ہے اسے وہ پالن کر رہے ہیں اور جیادہ سے جیادہ لوگ اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک دریش ہم آپ کو دکھائیں دوسرا دریش ہم آپ کو دکھائیں گے ساکچی کا ہی یہ بجار کا چھیتر ہے جہاں پر پھل دکان کھلے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں گاریوں کا آواز جہی ہے جو سامان میں روپ سے جو ہے جھل رہا ہے ساید ابھی دو نی بجا ہے اس کے وجہ سے گاریوں کا آواز جہی ہے لیکن دو بجے کے بعد آپ کو دریش پچھالگ ہی دکھنے کو ملے گا تو یہ پورا آپ کو یہ جو چھتر ہے یہ آپ کو مانگو کا یہ سڑک ہے دریش دکھائیں آپ کو ایسے میں آپ کو پوری طرح سے پورونا سے بچنا ہے تو آپ کو سجگ رہنے کے ضرورت ہے اور شرکار کا جو بھی گائیڈ لائن ہے اسے پالن کرنے کے ضرورت ہے تاکہ کرونا آپ کو کسی طرح سے پرسان نہیں کر سکے آگے کا دریش ہمارے سہیوگی پیوز دکھائیں گے کہ سہر کے اور بھی چھتروں کا کیا استطیق ہے ابھی تک ہمارے سہیوگی منوج اور پربھات نے آپ کو ہائیوے کے ساتھ ساتھ مانگو کا دریش دکھایا رہے ہیں爬ی ہم چل رہے ہیں جمسیدپور کے مکھے سبجی منڈی جہاں سے جمسیدپور کو سبجی کا سپلائی کیا جاتا ہے وہاں کا دریش سے دیکھتے ہیں مانگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سبجی ح smackی ہے ہے کیونکہ یہ پاس بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ جو سبجی منڈی کے ادھیاکش ہے بلویر جی وہ موجود ہے اچھا بلویر جی کس طرح سے جو سبجیوں کا دور ہے ابھی چل رہا ہے کیونکہ سبتہ بھی چل رہا ہے لوگ ڈاؤن لگا ہے تو لوگ آ رہے ہیں خرید رہے ہیں کیسی چل رہی ہے بکری بہتی پوزیشن ویسی تو نہیں ہے مگر کیا ہے کہ جتنے بھی گراہ کے بہتی کمی ہے اور جیسے کی بنگال میں سمپون لوگ ڈاؤن ہے اس کے چکر میں جو بھی کسان کے مال ہیں وہ جمسیدپور ہی آ جا رہا ہے اور اس جس ریٹ جو ریٹ کسان کو ملنا چیز ہو مل نہیں پا رہا اور جس پرکار کا کسان کی جو سبیدہ ہے اس پرکار کی سبیدہ کے ساتھ بھی اتنی مطلب کی ریٹ کی جو اسکتی ہے اس ریٹ میں اس کے بھاڑا بھی نہیں اٹھ رہی ہے اور بہت پوزیشن خراب ہے جس طرح سے ادھاکش کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں کمی ہیں لوگوں کی کمی ہیں مارکٹ وہ لوگ کم آ رہے ہیں ہاں لیکن جن کے پاس ای پاس ہے وہ لوگ جمسیدپور کے اس منڈی پہ آ رہے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں سیدگوڑا کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا استیتی ہے ابھی ہم لوگ اگری کو گولچکر میں ہیں بھائی اور راج کے پور مکھمنٹری ہے رگورداز کا نیواز ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیونکہ سمیہ جو ہے گھڑی میں ڈو بچ چکا ہے تو لوگ جو ہیں اب اپنے گھروں کے طرف جا رہے جو جو تریالے کھولا ہوا تھا جس کا پرمیشن راج سرکار نے دیا تھا کھولنے کا تو وہ دو بجے بند ہو جاتا ہے جس کے بعد لوگ اپنے گھروں کی اور جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں کی بھیڑ جو ہے ابھی یہاں سڑکوں پہ دکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں باریڈی کی اور یہ دیکھنے کا پریاض کریں گے کہ باریڈی کی کیا استیتی ہے اس سمیہ ہم پہنچ چکے ہیں جمسیدپور کے باریڈی علاقے میں باریڈی باریڈی علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ایک طرف جو ہے ایک چھوڑ اس کو علاقہ ہو گیا اور دوسرا چھوڑ جو ہے وہ گیٹ اس کو علاقہ ہے یا نہیں اس کو بھی جو لوگ ہیں یہاں پہ یہاں کے ستھانی ہے اس کو گرامین چھتروں میں جوڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی جو کرونا مریض کی سنکھیا ہے وہاں پہ بہت کم نکل رہی ہیں ہاں لیکن ویکسنیشن کا کام جو ہے وہاں پہ جو روب ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے سجگ ہیں وہاں کے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے لیکن یہاں پہ جو ہے لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کی آگے میں جو ہے سوچل ڈیسٹینسنگ مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے سبجی بکری ہے اور لگاتار وہاں پہ دکانے بھی کھلی ہے اب آگے کا جو سہر کا نجارہ ہے وہ ہمارے سہیوگی روین دکھائیں گے درشکو ابھی ہمارے سہیوگی پیوشت کے دوارہ آپ کو دکھایا جا رہا تھا کی باریڈی اور سیدھگوڑا شیطر کا کیا درش ہے سواسے سرکشہ سپتہ کے تیسرے چرن میں لوگ اس کا کس طرح سے پالن کر رہے ہیں اور ابھی ہم موجود ہیں بیشتوپور شیطر میں جہاں سے جکسلائی تھانا شیطر کا یہ بارڈر ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ مکھے سڑک ہوتے ہوئے سیدھے آپ ساکشی کے اور نکل جائیں گے اور اگر ہم اس اس طرف کی اگر ہم بات کریں تو ہم سرائے کے لازلے کی طرف کوچ کر جائیں گے یہ ایک ایسا شیطر ہے جہاں ٹاٹا مین جو ٹاٹا ٹیسکو کا جو مکھے گیٹ ہے مکھے پرویش دوار ہے اس اسطحان پر ہے جہاں مزدورور کے جو لوگ ہیں دو بجتے ہی اپنے اپنے گھر کو وہ کوچ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فل والے جو ٹھیلہ چالک ہیں اور جو وکریتا ہیں وہ اب دھرے دھرے دو بجتے ہی ان کا مومنٹ جو ہے وہ گھر کے طرف ہو جا رہا ہے تاکہ وہ جتنے جلدی ہو سکے کیونکہ تین بجے تک کا جو سمیہ ملا ہے تو تین بجے تک ان کو کسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جانا ہے اور جس شیطر میں ہم پہنچے ہیں یا شیطر جکسلائی ہوتے ہوئے ہاتا سندر نگر ہاتا ہوتے ہوئے یہ سیدھا اوڈیشا بورڈر کے طرف اور بانگال بورڈر سے بھی سٹا ہوا شیطر ہے اب ہم آپ کو سیدھے آگے کے چیکناکے کے طرف لے جائیں گے کہ چیکناکے کا کیا دریشہ ہے کیونکہ اس سے سٹا ہوا اوڈیشا بورڈر بھی ہے اور اس سے سٹا ہوا بنگال بورڈر ہے تو ہم سیدھے کوچ کرتے ہیں چیکناکہ کی طرف اور اب ہم سیدھے جا رہے ہیں اس ٹیشن کی اور یعنی جکسلائی شیطر ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دریش جو ہیں مزدورور برگ کے جو لوگ ہیں وہ اب سیدھے تین بج رہا ہے اور اپنے گھر کے طرف کوچ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے سواستے سرکشا سبتہ کے تحت دو بج دو بستے ہی سبھی کو اپنے گھر کے طرف مومنٹ کر جانا ہے تو ایسی پریشتی میں مزدور تپکے کے جو لوگ ہیں کیونکہ ٹاٹا اسٹین نے بھی صاف کر دیا ہے کہ ان کو جو پاس دی جا رہی ہے پاس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ صرف اور صرف صبح چھ بجے سے دو بجے تک جب زیلہ پرشاسن کے دوارہ جو سمایہ عوضی دیا گیا ہے اسی کے دوران ہے اگر اس پاس کا وہ میسیوس کرتے ہیں تو ان کی جو ان کا جو ویتن ہے اس میں کٹوٹی ہوگی تو اسے بھی لے کر اب کرمچاریوں میں جو ہے یہ کافی ایک مطلب زیلہ پرشاسن کے دوارہ جو سواستے سرکشا سکتہ چلایا جا رہا ہے اس کا پالن جو کرنا ہے کس طرح سے کرنا اسے لے کر وہ بھی کافی سجھے گا ہم سیدھے اس ٹیشن کی ٹیٹانگر ریلوے اسٹیشن کے باہر جی ہاں ہم آپ کو جو درش دکھا رہے ہیں کہ ٹیٹانگر ریلوے اسٹیشن میں بھی جہاں ایک طرف اس کورونا کال سے پہلے لوگوں کا جماڑہ لگے رہتا تھا لوگ جو ہیں لگاتار یاتری جو یہاں کھچا کھچ بھرے رہتے تھے لیکن آج جو اسطھیتی ہے وہ بلکل بپریت ہے کیونکہ اسطھیتی جو ہے وہ دن پتی دن بکال ہوتے جاری ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یاتری جو ہیں وہ گینے چونے یاتری ہی نکل رہے ہیں اور پوری طرح سے یاتریوں کا جو ہے وہ گیپ ہے کہ نہیں سوشل ڈشٹینس کا پالن ہو رہا ہے کہ نہیں ساماجک دوری کا پالن ہو رہا ہے کہ نہیں ایسے تمام باتوں کا خیال جو ہے ریل پرابندن کے دورہ رکھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ہم اپنے سیوگی انور سے کہیں گے کہ وہ اپنے کیمرے کو زوم کرے اور دکھائیں کہ کس طرح سے جو ہیں ریل کے کرمچاری جو ہیں وہ ایک ایک یاتریوں کی جانچ کر رہے ہیں اور کورونا کا سنکرمن کو نا فیلے اسے لے کر تمام ہدایت دی گئی ہے تمام سرکشہ کے درشتی کون سے ریل پرابندن کے دورہ قدم اٹھائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک یاتریوں کی جانچ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہیں بیگائے ٹکیٹ کے تو نہیں ایک ایک یاتریوں کی ساری ساری پکھتا ہونے کے بعد ہی سارے یاتریوں کو جو ہے باری باری سے ٹاٹا نگر ریل اسٹیشن سے جو ہے باہر نکالا جا رہا ہے ریل پرابندن اس بات کو سنشت کرنے میں لگا ہے کہ کوئی بھی یاتری جو ہے وہ بغیر ٹکٹ بغیر ماسک کے بغیر ساماجک دوری کے وہ ٹاٹا نگر ریلوے اسٹیشن میں پرویش نہ کرے ریل کرمچاریوں سے ہیں ان سے اگر ہم بات کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ویوستھائیں جو ہے ان کے دوارہ کی گئی ہے اور کس طرح سے انتظام اور سرکشہ کہ درشتی کون سے کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ یاتریوں یاتری جو ہیں وہ سرکشت رہے آواجاہی جو ہے وہ بلکل سرکشت ڈھنگ سے ہو اسے لے کر کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہم لوگ تو پلٹ فارم کے اندر گھسنے کے اس سے پہلے چیک کر رہے ہے ٹیمپریجر اس کا ٹکٹ نے انٹری کر رہے بیگر ٹکٹ والے کو اندر پرویش کرنے کے لیے الاب نہیں اچھا اگر ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات چیت ہو رہی تھی کہ جو بھی جتنے بھی یاتری آ رہے ہیں سب کا کرونا جانچ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ بیوستہ کی گئی ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ سرکار اپنا بیوستہ پورا رکھی ہے بیگر چیک کیے باہر جانے لیے تو روزانہ یاتریوں کی جو ہے اس ستھان پر جانچ ہو رہی ہے تاکہ کوئی بھی یاتری اگر وہ سنکرمیت ہے ہے اس کے اندر لکشن ہے تو ویسے یاتریوں کو چینیت کر انہیں ہوم آئیسولیٹ کیا جائے تاکہ سنکرمن کا جو فیلاو ہے رکھے بے وجہ یاتری نہ نکلیں جو بھی یاتری سفر کر رہے ہیں وہ اپنے پاس ٹکٹ رکھیں یا پھر جو ریزن اگر ان کے پاس اگر کارن ہے پختہ کارن ہے تب ہی وہ یاترہ کریں ٹاٹا مگر ریلوے اسٹیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہاں جتنے بھی یاتری آ رہے ہیں پرویش دوار پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل کرمچاری بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ماسک کے کسی کو پرویش کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اور جو یاتری آ رہے ہیں ان کے پاس ٹکٹ ہے کی نہیں کارن جو ہے وہ پوٹتا ہے کی نہیں اگر اسی بیچ کوئی یاتری سنکرمیت پایا جاتا ہے تو اس یاتری کو ہوم آئیسولیٹ کرنا ہے یا پھر ان کو کورنٹین کرنا ہے اس کے لیے ویوستھائیں جو ہیں میں زلہ پرشاسن کے دوارہ سنشت کی گئی ہے تو یہ جو ہے تمام ایسی کوششیں کی جا رہی ہے کہ ہر ویکٹی سرکشت رہے اگر ہر ویکٹی سرکشت رہے گا تو ان کا پریوار سرکشت رہے گا آس پڑوس سرکشت رہے گا راج سرکشت رہے گا اور ڈیش سرکشت رہے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ہم پھر ملیں گے تمام جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجے جازت نسکار